بسم اللہ الرحمنی میں ہوتا ہے ڈینٹس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی لمبے انتظار کے بعد بائیس فیصد پولیسی ریٹ سے ڈیڑھ سو بسنس پوائنٹ کم کرتے ہوئے آج سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک سو پچاس بسنس پوائنٹ کم کر کے نیا جو شرع سود ہے وہ بیس آشاریہ پانچ پہ فکس کی ہے اس کے ساتھ ہی بجٹ بھی آنے والا ہے اور بجٹ میں ریپورٹیڈلی کیونکہ ہمارے سامنے تو نہیں ہوئی بٹ ریپورٹیڈلی پرنٹ میں ہے چھپا ہے یہ کہ آئی ایم ایف نے تین سو بیس سے اوپر کاکا ہے کہ اگر یہ فری فلوٹ ہو جاتا ہے تو جانے دے گورنمنٹ نے ان سے بارہ لیے ریکویسٹ کی ہے یہ انسسٹ کی ہے کہ ٹو نائنٹی سکس تو جو بینڈ ہے روپی ڈالر پیریٹی کا ڈالر خریدنے کا دو سو ٹو نائنٹی سکس سے لے کے تین سو چھ بیس تک ہو سکتا ہے اور یہ دونوں تقریباً ملتے جلتے لیک ڈیسیئن ہے مانٹری پالیسی کے ساتھ بڑے انٹرووون سے لگتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ساجد امین بڑا کلوزلی اس ایریے پر کام کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں کہ مانٹری پالیسی جو آج ہوئی ہے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اگر بڑا بھی کام کیا تو پچھتر بیسز پوائنٹ ہوں گے کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے بہت شکری ہے میرے کے ل بڑا یہ اچھا فیصلہ کیا ہے دونوں صورتوں میں مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ کا جب انٹریسٹ ریٹ ہے وہ کم ہونا چاہیے خاص کر جو میئے کے انفلیشن میں بہت سڈنلی اور جو بہت تیزی سے ایک منتھ آن منتھ تین پرسنٹ سے زیادہ تین پرسنٹیج پوائنٹ سے زیادہ کر ڈراؤ پایا ہے اس کی وجہ سے اور کنسسٹنٹلی ہم پچھلے تین چار ماہ سے دیکھ رہے تھے کہ انفلیشن جو ہے وہ ایزنگ آٹ ہو رہا ہے تو سٹیٹ بینک آپ نے ایک بڑی کاشیس اپروچ کو جاری رکھا ہے کہ جو سب سائیڈنگ ہو رہے ہیں انفلیشن ایزنگ آٹ ہو رہا ہے انفلیشن ایکسپیکٹیشن بھی تھوڑی سی اڈجسٹ ہوئی ہیں اگر آپ لاسٹ سروے دیکھیں تو اس میں کنزیومرز کی بھی اور جو پروڈیسرز آپ کے بزنسمنوں کی بھی تو اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے سٹیٹ بینک نے جو ڈیٹھ سو بیس پوائنٹ کا ہے وہ ڈکلائن کیا ہے مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشن سے یہ تھوڑا کم ہے مارکیٹ شاید زیادہ کا ایکسپیکٹ کر رہی تھی تین فیکٹر ہیں جو سٹیٹ بینک نے خود بھی منشن کی اور جس پہ ہم بھی بات کر رہے تھے ایک تو یہ ہے کہ آنے والا جو بجٹ ہے وہ کیسا ہوگا سٹیٹ بینک کو شاید اس کا انتظار ہے کیونکہ اس کا اپنا جو انفلیشنری پریشرز ہوں گی یا کانٹریبیوشنز ہوں گی وہ بھی ڈیفائن کریں گی کہ جون کے بعد جلائے اور اس سے آگے آن ورڈ انفلیشن کا کیا ہوتا ہے اور اس میں خاص کر جو انرجی پرائیسز ہائک پہ بات ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت پہ اگر آپ دیکھیں تو جو انفلیشن آپ کا تھوڑا سلو ڈاؤن ہو رہا ہے تھوڑا ایز آؤٹ ہو رہا ہے وہ پیریشیبل سے ہے جنرلی فوڈ مارکیٹ سے آ رہا ہے فوڈ آئیٹم سے آ رہا ہے گندم کی بہت زیادہ فصل ہوئی ہے نیچے آ گئی ہے کراپس بہت سے پورٹ کی گئی اس سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے جو فوڈ انفلیشن ہے اس نے ڈرائیو کیا ہے آپ کی اوورال انفلیشن کو لیک لیکن اگر آپ ہاؤزنگ کا دیکھیں اور انرجی کا پرائیسز دیکھیں یا انفلیشن دیکھیں وہ ابھی تک وہیں کا وہیں ہے تو ایک اچھا جو ہے نا وہ فیصلہ ہے سٹیٹ بینک کا دونوں صورتوں میں کے مارکیٹ کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی جو ہمیں ریکوائیڈمنٹ تھی اب تھوڑا سا ایز آؤٹ کی طرف جانے پہ اس کو بھی انڈیکیٹ کیا ہے ایک سو پچاس بیس پوائنٹ سے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ بھی رکھا ہے کہ جو اگلا دو تین ایکسپیکٹیشنز ہیں ا ایم ایف کے پروگرام کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس میں کیا ہوتا ہے بجٹ کیسا آتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو ای تینک یہ ایک اچھا فیصلہ ہے جو سٹیٹ بینک نے کیا ہے تو یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ آئی ایم ایف کے لیے ہم بجٹ بنا رہے ہیں اگلا آئی ایم ایف جو کہے گا اس فریم ورک کے اندر آئی ایم ایف فریم ورک کے اندر ہم ایک بجٹ بنا گئے خاص طور پر فسکل سائٹ تو ڈالر کی کو فری فلوٹ چھوڑ دینا بھی ایک ڈیمانڈ ہے اور فری فلوٹ کا جو بینڈ سامنے آ رہا ہے وہ ابھی آج جیسے ایک سو ستر اور اس کے پلاس مائنس تھوڑا بہت وہ نہیں ہے بلکہ ٹو نائنٹی سکس سے لے کے تین سو چھبیس کے درمیان تک ہے تو یہ تو بڑا ایمپورٹ کی پرائیس اور آپ کے کرزوں کی ادائیگی سود کی ادائیگی میں جو ہے وہ بڑا ایک سپائک تو بڑا ایک دفعہ ہوگی پھر وہ انفلیشن کو ڈرائیو کرے گی سارے کچھوں کہ پیٹرولیم آپ نے انکریز کرنی ہوتی پھر منٹر پالوسی جو ہے اس کو ریورس کریں آپ یہ روک کے رکھیں سلو ڈاؤن کریں میرا خیل ہے شاہد یہ میرے سامنے یہ نمبر تو نہیں ہیں کہ کیا ریپورٹ ہے یا کیا نہیں ہوا ہے اس کے اندر بٹ ویسے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ٹائم لی آئی ایم ایف کو پروگرام لے پائے اس میں بڑا کروشل ہوگا یہ بجٹ کے ہم کیسے بجٹ کرتے ہیں اس کو آپ کریں بجٹنگ آئی ایم ایف کے لیے بجٹ کرنا بڑا فیکٹر ہے اس وقت کے آئی ایم ایف کا پروگرام ہم کب لے پائیں گے اور کس طرح کا لے پائیں گے کتنی انسرٹینٹی اور بے یقینی سے لے پائیں گے وہ یہ بجٹ تائے کرے گا یہ مشکل بجٹ ہوگا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور جیسے گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے فریم ورک میں بجٹ ہوگا اگر ہم یہ بجٹ دے پاتے ہیں اس طرح سے کہ وہ تھوڑا سا بیلنس کرنے کی کوشش کرے گا اس پر خیر ہم بعد میں بات کرتے ہیں اگر ہم بروقت آئی ایم ایف کا پروگرام لیتے ہیں اور ایک اچھا ویل نگوشیٹڈ پروگرام جو ہے وہ لیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا روپے پہ بہت زیادہ پریشر آئے گا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے اس کو فری فلوٹ پہ بھی کیا ہے ماضی میں بھی ہمارا جو گروت ریٹ ہے اگر آپ دیکھیں وہ ایکسپیکٹڈ جو ہم بجٹ کر رہے ہیں وہ شاید تین اشاریہ پانچ فیصد کے قریب ہے جو اگلے سال کے لیے ہم کر رہے ہیں فسکل ڈیفیسٹ 4.5 تو ان ڈیفیسٹ پہ دیکھا گیا ہے اور ان گروت ریٹس پہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہماری ایمپورٹس ہیں وہ بہت تیزی سے نہیں بڑھتی ہیں ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسز ہے یا پٹیکلرلی جو ٹریڈ اکاؤنٹ ہے وہ مینیجیبل رہتا ہے تو اگر ہم ایمپورٹس کا پروگرام لے پاتے ہیں ہماری ایکسٹرنل فینانسنگ جو ہے وہ ظاہرہ اوپن ہو جائے گی زیادہ بہتر انداز سے اگر ہم اس کو مینیج کر پاتے ہیں اور جو گروت ریٹ ہم نے بجٹ کیا ہوا ہے اگر ہم اس کے اوپر چلتے ہیں تو میرا نہیں خیال روپے کے اوپر کو بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ آئے گا روپیا تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا اور وہ ہونا چاہیے ہم شروع سے کہتے ہیں کہ ایکنومک فنڈمنٹلز کی بیس پہ وہ ہونا چاہیے تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید کو بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ روپے پہ آ سکتا ہے اگر ہم بروقت آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ لیتے ہیں لیکن اگر ڈالر اوپر جانا شروع ہوئی تا ہے ڈالر کی اگینسٹ روپیا سلائیڈ کرنا شروع ہوتا ہے تو لوگ ظاہر ہے پرچیز کرنا شروع کریں گے امپورٹس جو ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی تو انفلیشن اس سے آنا شروع جائے گا اور پرائس آتمیٹکلی کم ہوگی ہم جو سپوز کر رہے ہیں کہ جو نیگوسییشن میں ایک بینڈ ڈسکس ہوئے ہم تو ایک طرح سے سو میں رکلا جو بینڈ ہوں اس کو شاید میں نے وہ پڑھا نہیں ہے لیکن شاید لوگ اس کو ایک جگہ سے کنفیوز کر رہے ہیں چنلی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ تین سال کا ایک پروگرام لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کچھ اسمپشنز پہ چلتے ہیں تو دیکھیں تین سال میں اگر فرض کیا روپیا دو سو چھانوے پہ چلا بھی جاتا ہے تین سال میں دو سو چھانوے پہ تو چوبیس پچیس کے بجٹ میں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو جو ریٹ ہے وہ اٹسیلف بہت زیادہ ہرٹ نہیں کرتا ہے اگر وہ گریجول ہوتا ہے یہ وولیٹیلٹی ہے جو سپائیکس ہیں وہ ہرٹ کرتا ہے جو آپ کی سپیکولیٹو بائنگ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ زیادہ تب ہوتی ہے جب کرنسی میں وولیٹیلٹی ہوتی ہے جیسے ہم نے دیکھا ماضی میں کہ ایک ہفتے میں ریٹ تین سو دس پہ چلا جاتا تھا دوسرے ہفتے میں وہ دو سو سترہ سی روپے پہ آ جاتا تھا پھر چار ہفتے کے بعد وہ تین سو پہ چلا جاتا تھا وہ جو ہوتی ہے سپائیکس ہیں جو بولیٹیلٹی ہے انپرڈکٹیبلٹی ہے وہ ایکچولی سپیکولیٹیو بائنگ کو پرموٹ کرتی ہے اگر روپیہ ایکنامک فنڈمنٹلز کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا ہے اور وہ سلائیڈ بھی کرتا ہے گریجولی تین سال کے اندر وہ پوری دنیا کی کرنسیز کرتی ہیں تو مجھے لگتا ہے اس سے کو بہت زیادہ سپیکولیٹیو بائنگ پہ پریشر نہیں آئے گا گریجولی اگر وہ کرتا ہے اور میرے خیال اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ شاید یہ ہے کہ جو اوور تھری یئرز جو ہم پروگرام لے رہے ہیں وہ جنرلی آپ کو کچھ ازمشنز لینا ہوتی ہیں پروگرام کو بلٹ کرنے کے لیے تو شاید یہ اس طرح کی ایک ازمشن ہو کہ اگر ہم روپیہ کو فلوٹ پہ چھوڑتے ہیں آپ کا فلوٹ ریٹ بھی بڑھتا ہے تھوڑی آپ کی امپورٹ پیک اپ کرتی ہیں آپ نے فائنانسنگ بھی کرنی ہے ایکسٹرنل پیمنٹس بھی کرنی ہے تو روپیہ شاید تھوڑا بہت ایڈجسٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو میرے نزدیک روپیہ کی ایڈجسٹمنٹ پرابلم نہیں ہے وہ روپیہ کس طرح سے ایڈجسٹ کرتا ہے کتنا گریجولی ایڈجسٹ کرتا ہے وہ میرے خلال ڈیسائیڈ کرے گا تو اس سنس میں بھی اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ روپیہ سلائیڈ کرے گا کہیں بھی دو سو چھینوے تین سو کے جو بھی درمیان میں آپ نمبر دے رہے ہیں اگر وہ گریجولی کرتا ہے تین سال میں کرتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ سپیکولیٹو بائنگ اور پریشرز کے اوپر اتنا زیادہ ہوگا کیونکہ جب روپیہ گریجولی سلائیڈ کرتا ہے تو جو کرنسی ڈپریسیشن ہوتی ہے اس کے اگر کچھ کاسٹس ہیں تو اس کے کچھ بینیفٹس ہیں اچھا آخری سوال آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے انڈیا میں ابھی الیکشن ہوئے اور راہل گاندی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سپیکولیٹو بائنگ کی وجہ سے جو کریش ہوئے اس میں تیس لاکھ کرون ربائی کا نقصان ہوئے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہوا کہ جو پولٹیکل سٹیبلیٹی ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نا ملنے کی وجہ سے یہ ہوا یعنی کہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا دوسری طرف بھارت جو یہ ترقی کرتا رہا تھا پولٹیکل سٹیبلیٹی کی وجہ سے تو ہمارے جو انڈرلائنگ پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے وہ کس حد تک چیزوں کو یہ تو برجٹ کے فگرز کے ایکنومک فنڈامنٹلس کس حد تک انڈیسینز کو آگے ڈرائیو کرے گی آگے جو اگلے میں زیادہ لمبی نہیں کرتا چوبیس پچیس کے فسکل یہر میں دیکھیں اس میں بڑی ایکسپیکٹڈ ہے اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کوئی انہونی بات نہیں ہے کوئی بھی مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں الیکشنز کے ریزلٹس کی جب بھی آپ کے ریزلٹ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف آتے ہیں یا اس حد تک درست نہیں آتے جو حد تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو بسٹاک مارکیٹس ہوتی ہیں وہ اس کو وہ کرتی ہیں ریسپانڈ کرتی ہیں اگر ایکسپیکٹیشنز کے مطابق آئیں تو وہ پازیٹیبلی ریسپانڈ کرتی ہیں اور اگر نیگٹیو خبر ہو تو اس کی کارڈنگ لیو کرتی ہیں میں رہا ہے یہ جو ہمیں بڑا فگر لگ رہا ہے اگر آپ اس کو جی ڈی پی اوورال جو اس کا ہے سائز میں دیکھیں تو یہ بڑا مائنر ہو نہیں نہیں مائنر نہیں میجر ہے جی ڈی پی کے لیاسے دیکھیں ہم اس پہ نہیں جا رہے نہیں میں نے نہیں خیال ہے یہ ہماری ڈسکیشن نہیں ہے ہماری سیمپل ڈسکیشن ہے کہ کوئی بھی سٹاک مارکیٹ ہوگی اب وہ ریسپانڈ کرتی ہے اس کے اندر تو یہ جو آیا ہے میں میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی کی بات کر رہا ہوں تو بنیادی طور پہ یہ اس ایکسپیکٹیشنز کو ریسپانڈ تھا جو جنرل الیکشنز میں ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی اور اس طرح سے وہ نہیں آئی اس میں بٹ اس میں تو کوئی آرگیومنٹ ہی نہیں ہے کہ جو پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے وہ سب سے اہم ہے اور ہم بار بار اسی فورم سے بھی اور فورم سے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گورمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ پولٹیکل سٹیبلیٹی کی جو سگنلز ہیں جو سائنز ہیں وہ مارکیٹ کو دینے کی ضرورت ہوگی اور یہ اہم ہوگا ایون آئی ایم ایف کا پروگرام لینے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیٹ کرنے کے لیے اور اس میں مجھے لگتا ہے ایک بڑا اہم جو سٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو کوئیلیشن پارٹنرز ہیں وہ اب ریسپانسیبیلیٹی شیئر کریں وہ کیبنٹ کے اندر آئیں جو نہیں ہیں تاکہ مارکیٹ کو ایک سگنل جائے اور آئی ایم ایف کو بھی ایک سگنل جائے کہ جو کوئیلیشن گورمنٹ ہے وہ جو کمٹ کرے گی ریفارمز اس کے اوپر ایٹ لیسٹ کوئیلیشن پارٹنرز کے درمیان ایک کنسینسز ہے اس کے بعد پھر ایک برادر پارلیمنٹری جو کنسینسز ہے جس کا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے وہ بلڈ کیا جا سکتا ہے اگر پارٹنرز جو ہیں کوئیلیشن کے جو دو تین بڑے پارٹنرز اگر ان کے درمیان ہی یہ سگنل ہے کہ اس کا کوئیلیشن کا حصہ نہیں ہے تو شاید یہ سگنل دیتا ہے کہ جو وہاں بھی کنسینسز نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی آرگیومنٹ ہی نہیں ہے وہ سٹیبیلیٹی ہونی چاہیے انسٹیبیلیٹی اور رائٹ سگنلنگ وہ کروشل ہوگی آئی ایم ایف پروگرام کی نگوشییشنز میں اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی اندر جو کمیٹمنٹ شو آف کمیٹمنٹ ہے وہ بڑا اہم ہوگا اور اسی پہ بہت زیادہ بیس کر رہا ہوگا جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں اور جو پرائیرز ہیں تو اس سنس میں تو کوئی اس میں نہیں ہے تو جسٹو سمرائز جیسے ہم ہمیشہ کرتے ہیں عام آدمی کی حوالے سے کہ نمبر وان سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اچھا فیصلہ کیا ہے دونوں ایکسٹریم پہ نہیں گیا کہ بلکل چینج نہیں کیا جسرار نہیں اور جو بلکل ہی بہت زیادہ چینج بھی نہیں کیا تو وہ جو ویٹ اینڈ سی کی پولیسی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جس کا تھوڑا اثر دیکھ رہے ہیں ہم اس کے اندر وہ آئی تینک کنٹینیو رہتی ہے کنٹینیوڈ ہے اور وہ صحیح ہے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام کو اور خاص کرانے والے بجٹ کو دیکھتے ہوئے اگلی مالیٹری پولیسی کمیٹی میں گریجویلی فیصلہ کریں نمبر وان نمبر ٹو جو ہے جو روپیہ ہے میرا خیال ہے اس پہ بہت زیادہ پینک اور سپیکولیٹو ہونے کی ضرورت نہیں ہے تین سال کا اگر ہم پروگرام لے رہے ہیں تو اس میں جنرلی ایک ازمشن ہوتی ہے کہ اگر ایکانومی گرو کرتی ہے روپیہ پہ پریشر آ سکتا ہے تو روپیہ کو ایڈجسٹ ہونے دیا جائے ایکناومک فنڈمنٹلز کی بیس پہ وہ ایڈجسٹ گریجولی ہوگا اس پہ کو بہت زیادہ سپیکولیٹو بائنگ اور پریشر جو ہے وہ نہیں ہونا گورمنٹ اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس پہ بڑا کلیرلی کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر اس طرح کی کوئی مارکیٹ میں خبر ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں اس کے اندر اور تیسرا اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے اور جو شو آف کمیٹمنٹ ہے اس گورمنٹ کا وہ بہت زیادہ اہم ہوگا آئی ایم ایف کے پروگرام کی ٹائملینس کہ کتنا ٹائملی ہم اس کو پروگرام کو لے پاتے ہیں اور کتنی کمیٹمنٹ کے ساتھ ہم شو کرتے ہیں کہ ہم امپلیمنٹ کریں گے کیونکہ وہی ڈیفائن کرے گا آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز اور پرائرز ہیں تو آئی تینک کہ یہ تینوں چیزیں مل کے جو ہیں وہ اوورال اکانومی کے ہماری جو نیکس ٹریجیکٹری ہے کر رہی ہوں گی آنے والا بجٹ بڑا اہم ہوگا دیکھنا کہ وہ کتنا بیلنس کر پاتا ہے جو بڑا چیلنج ہوگا کہ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام بھی لینا ہے مٹام آدمی کے لیے بھی کہیں نہ کہیں جو ہمیں مارجن رکھنا ہے ریلیف رکھنا ہے یہ گورمنٹ کا چیلنج ہوگا تو اکانومی کو کیک سٹارٹ کرنا دوبارہ چیلنج نہیں ہے نہیں وہی ہم کر رہے ہیں کہ اکانومک فنڈمنٹلز اگر آپ اس کو جیسے ہم بات کرتے ہیں اسی پروگرام پر کہ اگر آپ اس کو دو سال پہلے سے کمپیئر کریں تو بہتر حالت میں ہیں روپیہ تھوڑا آپ کا سٹیبل ہے وہ جو روز ڈیفالٹ کی بات ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی تھی لیکن اب جو سفر شروع ہوتا ہے کہ اسٹیبلائزیشن کے فائدہ جو ہے وہ عام آدمی کا کیسے پہنچے گا اس میں مجھے لگتا یہ بجٹ بڑا اہم ہوگا اور گورمنٹ کا چیلنج یہ ہوگا اور یہ سٹیبلیٹی سسٹین کیسے کرنی ہے اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں ایک اور اس جگہ پہ بات کرنے کے کس وقت سیپریٹ بھی ضرورت ہے بٹ ایک جو میں چاہوں گا کہ ہم بجٹ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا پولیسیز ہیں جو ایکنومک ایکٹیویٹی کو پرموٹ کریں گے تو وہ بڑا اہم ہوگا دیکھنا ان ایڈیشن تو میٹنگ دوز کنڈیشن اور پرائیرز جو آئی ہے تو باقی چیزیں تو آپ نے سنی لیں کانفیڈنس رسٹور کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ایکنومک ایکٹیویٹیز آگے چل سکیں اور اگلے بجٹ میں سٹیبلیٹی کچھ نے کچھ آئی ہے اس میں کچھ ہٹ نہیں ہے انفلیشن ایز آؤٹ ہوئی ہے روٹی کی قیمت تندوروں پر کچھ کم ہوئی ہے بشاک اچھی فصل آنے کی وجہ سے ہو اور ان ایکنومک فنڈیمنٹلز کو دیکھتے ہوئے ہی سٹیٹ بینک نے کچھ انٹرسٹ پولیسی ریٹ کیونکہ اب وہ نہیں ڈرتے کہ پولیسی ریٹ کم کرنے سے لیکن ورکنگ کیپیٹل ابھی بھی بڑا مہنگ ہے بیچ سزا اشاریہ پانچ سزا ریجن میں سب سے زیادہ مہنگ ہے بہرحال دیکھتے ہیں اس کو اب آگے جو پولیسی میکرز ہیں ڈپینڈ کرتا ہے آگے جو نیکسٹ سکسس کے انڈیکیٹر ہو سکتے ہیں وہ اگلے پروگرام آئی ایم ایف کا کب لیتے ہیں اور کن کنڈیشنز پر لیتے ہیں تاکہ وہ آگے کس طرح پر وہ ڈرائیو کرے گا آج تک ایڈٹ نہیں بلتے ہیں اگلے پروگرام میں اللہ حافظ